نرگمن گرنٹ ادھیائے تیرہ پربھو نے موسیٰ کو آگیا دی مجھے سب پہلوٹھے بچوں کو سمرپت کر دینا اسرائیلی لوگوں کے سب پہلوٹھے بچے چاہے وہ منوشیوں کے ہوں یا پشووں کے میرے ہی ہیں بے خمیر روٹی موسیٰ نے لوگوں سے کہا یہ دن اسمرن رکھنا اسی دن تم اپنی داستہ کے گھر مصر سے نکل کر باہر آئے ہو کیونکہ پربھو نے اپنے باہو بل سے تمہیں اس اسطحان سے باہر نکال آئے اس لئے تم کوئی خمیری روٹی مت کھانا عبیب کے مہنے میں آج کے دن تم باہر آئے پربھو تمہیں کنانیوں ہتیوں اموریوں ہیوویوں اور یبوسیوں کے دیش لے جائے گا جسے پربھو نے تمہارے پرکھوں کو دینے کے لیے شفت پور وک وچن دیا تھا اس دیش میں جہاں دودھ اور مدھو کی ندیاں بہتی ہیں وہاں تم اسی مہینے میں یہ پرو مناؤگے تب سات دن تک تم بے خمیر روٹی ہی کھاؤگے اور ساتھویں دن پربھو کے آدھر میں ایک اچھو مناؤگے ان ساتوں دنوں میں بے خمیر روٹی ہی کھائی جائے گی نہ تو تمہارے پاس خمیری روٹی ہوگی اور نہ تمہارے سیمان تو میں ہی اس دن تم لوگ اپنے اپنے پتروں کو اس پرکار سمجھاؤگے جس دن میں مصر سے باہر آیا پربھو نے میرے لیے جو کارک کیا اس کی اس مرتی کے لیے یہ پرو مناؤگے جاتا ہے پربھو بل پردرشن دوارہ تم کو مصر سے نکال لائے یہ مانو تمہارے ہاتھ میں ایک چن اور تمہاری آنکھوں کے بیچ ایک اس مارک ہوگا جس سے تم نرنتر پربھو کی سوہتہ کی چرچہ کرو اسی لیے تم پرتیورش نشجت سمائے پر اس آدیش کا پالن کرتے رہو گی پہلوٹھے بچوں کا سمرپن پھر جب پربھو تمہیں کنانیوں کے دیش پہنچا دے اور اسے تمہیں دے دے جیسا اس نے تمہیں اور تمہارے پرکھوں کو شپت پوروک وچن دیا تھا تب تم اپنے سب پہلوٹھے بچوں کو پربھو کو سمرپت کروگے تمہارے پشووں کے سب پہلوٹھے بچے بھی پربھو کے ہوں گے تم گدھے کے پرتییک پہلوٹھے بچے کو میمنے سے چھڑاؤگے یدی تم ایسا نہیں کرنا چاہوگے تو اس کی گردن توڑ دوگے تم اپنے ارثات منوشیوں کے پرتییک پہلوٹھے پتر کو چھڑاؤگے جب حوش میں تمہارا پتر تم سے پوچھے کہ اس کا ارث کیا ہے تو اسے یہ بتانا پربھو نے اپنے بھجبل سے ہمیں داستہ کے گھر مصر سے باہر نکالا تھا جب فیراؤن ہٹ پور وقت ہمیں نکلنے نہیں دیتا تھا پربھو نے مصر دیش کے پرتییک پہلوٹھے بچے کو چاہے وہ منوشی کا ہو یا پشو کا مار ڈالا تھا اسی لیے ہم پربھو کو سب پہلوٹھے بچوں کو ارپت کرتے ہیں اور انہیں چھڑا لیتے ہیں پربھو بل پردرشن دوارہ تم کو مصر سے نکال لائیا تھا یہ مانو تمہارے ہاتھوں میں ایک چن اور تمہارے مستق پر ایک اسمارک ہوگا مصر سے نرگمن اسرائیلیوں کا پرستان جب فیراؤن نے لوگوں کو جانے دیا تب ایشور انہیں فلسطیوں کے دیش کے مارگ سے ہو کر نہیں لے گیا یدیپی وہی سیدھا مارگ تھا ایشور نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یدھ کے در سے پشتانے لگیں اور پھر مصر لوٹ جائے اس لیے ایشور ان لوگوں کو نرجن بھومی کے مارگ سے گھما کر لال سمدر کی اور لے گیا اسرائیلی مصر دیش کے باہر استر شستر کے ساتھ نکلے موسیٰ اپنے ساتھ یوسف کا شو بھی لے گیا کیونکہ یوسف نے اسرائیلیوں کو یہ شفت کھلائی تھی کہ جب ایشور تمہاری سہائتہ کرنے آئے گا تب تم یہاں سے میرا شو ساتھ لے جاؤ گی سکوت سے آگے جا کر انہوں نے نرجن پردیش کے کنارے کے اعتام میں اپنے تمبو کھڑے کیے پربودن میں انہیں راستہ دکھانے کے لیے بادل کے کھمبے کے روپ میں اور رات کو انہیں پرکاش دینے کے لیے اگنی اس تمبھ کے روپ میں آگے آگے چلتا تھا جس سے وہ دن اور رات میں بھی یاترہ کر سکیں دن میں بادل کا کھمبہ اور رات میں اگنی اس تمبھ لوگوں کے سامنے برابر بنا رہا موسیقی 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 موسیقی